موسیقی مسیح یسو میں آپ سب کی سلامتی ہو ناظرین ہمیشہ خوش رہیں شاد رہیں آباد رہیں یوت معاملہ میں نئے ہیروز کے ساتھ نئے سٹوریز کے ساتھ نئے معاملات کے ساتھ نئے لوگ کے ساتھ میں ہوں ندیم سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پول ٹیلیویشن ناظرین آج ہمارے درمیان فقر پاکستان ایک نوجوان جو کہ اس وقت پہلے مسیحی ہیں جو اسکری بینکی پانچ سو اکتر جو برانچز ہیں اسکری بینکی ان میں پہلے مسیحی مینجر ہیں افضل آفتاب اور انہوں نے ایم بی اے مارکٹنگ گولڈ میڈلیسٹ ہے فروم میزوری سٹیٹ یونیورسٹی یو ایسے سے ایم اے اکنومکس کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ بہت کچھ کر رہے ہیں کر چکے ہیں ناظرین ان سے ہم بہت ساری باتیں سنیں گے جناب افضل آفتاب صاحب ہم آپ کو یوتھ معاملہ میں ویلکم کہتے ہیں تو افضل آفتاب آپ بتائیے گا کہ آپ نے کامیابی کا یہ سفر کیسے تیہ کیا سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا پال ٹی وی کا اور آپ کا جنہوں نے آج مجھے یہ وقت دیا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھوں اور یوتھ کے لیے کوئی بات کر سکوں اور کوشش کر سکوں کہ اپنے جو ایکسپیرینس ہیں وہ شیئر کر سکوں آنے والی ہماری پود کے لیے آنے والے ہمارے نوجوانوں کے لیے اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب جو لوگ ترقی کی منازل تیہ کر لیتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی فوٹ سٹیپس ایسے یہ بہت آپ نے ہم بات کیا ہے عموماً ہم سب کچھ اچیو کر کے تو ہماری سٹوریز ہماری زنگی کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہیں لیکن ہم فوٹ پرنٹس دوسروں کے لیے نہیں چھوٹتے اور یہ پروگرام یوتھ معاملہ ایکشلی فوٹ پرنٹس دینے کے لیے ہے نوجوانوں کے تاکہ بسی ہی قوم کے نوجوان جاگیں برکت پائیں ترقی حاصل کریں تو جی کیا ہوں رکھے گا آپ نے اس سفر کو کیسے تیہ کیا جس وقت آپ نے مجھے یہ بتایا کہ یوتھ معاملہ کے نام سے آپ کو ایک پروگرام کر رہے ہیں تو ہی ریلی اپریشیٹ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلیں کسی نے یوتھ کے بارے میں سوچا کیونکہ آپ خود جوان ہیں تو اس لیے جوانوں کے بارے میں سوچنا چاہیے میرے جو پیدائش ہے وہ ایک بڑا ہی چھوٹا سا گاؤں ہے سندھ کا سانگر لوگ عموماً اسے پیر صاحب پگارہ کے گاؤں سے جانتے ہیں اور گاؤں کے ساتھ سندھ کا بہت بڑا ایک مسیحی گاؤں ہے جیسے یہاں خوشپور یا حصہ نہ جا رہا ہے تو اس طرح پادری جو گھوٹ کے نام سے میرے والدین انیس سو انسٹھ میں اور ساٹھ میں مائیگریٹ کیے فیصلہ باد سے سانگڑ اور پہلا ہائی سکول وہاں پہ جب بنا تو اس کے پہلے پرنسپل میرے فادر تھے جو کہ جیسوٹ فادرز تھے انہیں وہ سکول بنایا اور ٹیچرز اور ماسٹرز ان سب کو وہ لے کے گئے پنجاب سے اور میرے فادر کیونکہ ڈان بوس کو لاہور میں پڑھاتے تھے تو ان کو وہ لے کے گئے وہاں پہ کہ وہ اسٹیبلش کر سکے اس کو تو ہماری پیدائش تمام بہن بھائیوں کی بہنیں میں میری چار بہنیں اور ہم تین بھائی ہیں اور میں ان میں درمیان میں فال کرتا ہوں تو ہماری پیر میں انیس سو ستر میں پیدا ہوا انیس سو ستر میں میں پیدا ہوا میری ابتدائی تعلیم ساری گورنمنٹ خاتون فاطمہ ہائی سکول جو کہ فادروں کا سکول تھا وہیں سے ہوئی میرے کیونکہ پوری ایڈوکیشن فیملی سے میری تعلق ہے تو کوشش یہی تھی کہ میرے پیرنٹس کی کے اچھے گریڈز رہیں اور اچھا رہے سارا کچھ شرارتی بہت تھا مختلف ایکٹیوٹیز میں بھی حصہ لیتا رہتا تھا تو میڈل سٹینڈرڈ کے ایکزیم ہوا کرتے تھے کسی دور میں میڈل سٹینڈرڈ میں جب میں پہنچا تو آئی وز دا فرسٹ کرسچن کے جس نے اس میں پارٹی سپیٹ کرنا تھا کیا بات ہے تو پیپر ہوتا تھا کوئی ڈھائی گھنٹے کا تو فورٹی فائی منٹس کے بعد لوگ کہتے تھے کہ اب ایک لال ٹوپی والا جو ہے نا وہ باہر نکلے گا اس نے پیپر کر لیا ہوگا اچھا کہ آپ لال ٹوپی میں تو وہ لال ٹوپی والا میں ہوتا تھا 45 منٹ کے بعد میں پیپر کر کے میں باہر آ جاتا تھا تو وہ میرے فادر کافی پریشان ہوتا تھا کہ کی پیپر دیتا ہوں اچھا ڈھائی گھنٹے کا پیپر 45 منٹ میں میں نے بھی اگزیمز دی ہوئے ہیں ڈھائی گھنٹے کا پیپر آتا بھی ہونا تو 45 منٹ میں کرنا بری بات ہوتی ہے کیا اچھا اس کو سیکھنے کے لابا جو ریٹنگ سپیٹ تھی آپ کی تیز تھی اہاں ایک تو یہ تھا کہ اگر آپ ٹو دا پوائنٹ رہیں اور آپ نے اس کو پڑا ہوئے پراپرلی تو پھر اتنا مشکل نہیں ہوتا کہ 45 منٹ میں اور پھر آپ کو پتا ہو کہ کوئیسٹنز کی ارینجمنٹ کا ہے تو آپ کر سکتے ہیں تو وہ بڑا ایک گھڑی دے کے 45 منٹ باہر نکل دے میرے پھر نے کہا کہ ممکن نہیں ہے کہ آپ میڈل سٹینڈرڈ کریں بٹ ریٹس آف کار میں نے پورا ڈویڈن ٹاپ کیا اس وقت کیا بات ہے پیز دا لوٹ آپ تو پر رہے ہیں اس کے بعد میکرکولیشن میں خدا کا شکر ہے میکرکولیشن میں میکرکولیشن میں ویڈیائی میکرکولیشن میں بھی خدا ہوئی زبادست زبادست شکولیشن میں گیا یعنی تمہیں انٹرمیڈیٹ میں نے کی وہاں سے در نائنٹین ایٹی سیون میں نے ایر فورس میرا خواب تھا ایر فورس مہاں اکسولا اکسولا آخر میرا بھی憾ی گیا اور اکھدازی کیے گیا ایک دا خواب تھا اور میں اپس ١یل فلایڈ کر رہا ہوں ان کے ساتھ میں آپ کیوں نے آیایایائی شکریہ میں نے مجھے جی دی پائلےٹ کیا یہ اگلا سوال تھا کہ ہوا کہ آپ نے سلیکٹ نہیں ہوگی ڈریم بھی تھا سلیکٹ بھی ہوگی بس وہ بائن بھی ہاتھ کی طرح چلانے کی آذت تھی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کہ ہر چیز میں خدا کی برکت ہو ہو سکتا ہے کہ آپ اس وقت انٹریوی نہ دے رہے ہوتے ہیں خدا ہی برا ہے ایسا پائلٹ آپ نے بھی چاہتا ہے انٹریوی کر لیتے ہیں انٹرمیڈیٹ وز ویری گوڈ دورنگ دیکھ پیریڈ آئی سلیکٹڈ فر دیویجنل کرکٹ ٹیم اور پلیڈ فر فرس کارس کرکٹ پر مہدرباڈ ڈویین ویلز کپ ہوتا تھا اس وقت ویلز کپ ختم ہو گیا کائدیازم ٹروفی ہوتی تھی تو آئی پلیڈ فر آلماست چار پاکستان کے ٹیسٹ سینٹر پہ میں کھیل چاہتا ہوں کائدیازم ٹروفی تو ابھی بھی ہے وہ ابھی بھی ہے لیکن ویلز کپ اس وقت ہوا کرتا تھا ویلز کپ کھیلتے تھے اور جو دپارٹمنٹس تھے وہ کائدیازم ٹروفی کھیلتے تھے ڈویین سے جو لوگ چنے جاتے تھے وہ کئی دفعہ دپارٹمنٹس ان کو پک کر لیتے تھے پھر وہ کائدیازم ٹروفی کھیلتے تھے ویلز کپ میں اس سے آگے نہیں کھیل سکا انٹرمیڈیٹ کے بعد میرے والدین کا شوق تھا کہ میں ڈاکٹر بنو ڈاکٹر جو ایک روٹین میٹر تھا یا انجینئر بانجو یا ڈانٹی ڈائن پرسن پلس جو ہے وہ جو چھوٹے بچے وہ بھی یہ کہتے ہیں میں ڈاکٹر بن گئے یہ بچے بن گئے نہیں وہ تو بچے کہتے تھے نا ماں باب کی وہ یہ خواہش ہوتا ہے وہ بچے کہتے تھے یہاں ماں باب کہتے تھے یا وہ پری میڈیکل میرا لیا انہوں نے اتفاق سے میرٹ بھی ٹھیک تھی تو جس دن ایڈمیشن ہو رہے تھے اس دن کرفیو لگا ہوا تھا تو میرے فادر جو ہے وہ ایک بس کے ساتھ لٹک کے تو میرا فاوم جمع کرانے گئے اور پھر وہ ہو بھی گیا کہ میڈیکل کالج میڈمیشن بھی ہو گیا میں میڈیکل کالج چلا بھی گیا لیاقت میڈیکل جام شوروں میں میرے ساتھ کے ابھی بھی ڈاکٹر ہیں تو وہ جیسے کہتے ہیں نا وہاں پہ بھی شرارتیں ختم نہیں ہوئیں کلاس میں ہسی مزاگ گانے گانے اور وہ سال میں نے پڑھا میڈیکل کالج ایک سال میں نے پڑھا تو مجھے لگا یار میں شاید ڈاکٹر نہیں بن سکتا یہ کہ آپ کی جو جو انہار ساٹسفیکشن نہیں ہو رہی تھی کہ میں نے سوچے میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا پتہ نہیں کیوں میں ذہن میں آیا کہ یار مجھے ڈاکٹر میں ڈاکٹر نہیں بن سکتا تو میں کیا بن سکتا ہوں اب میں نے میرے اندر ایک بڑی عجیب سی سوچ تھی کہ میں کیونکہ جب ڈپٹی کمیشنر آتا تھا وہ ایسی آتا تھا ڈی سی آتا تھا لوگ سر سر گاڑی کا دروازہ کھوڑ رہے میں کہ یار میں یہ کیوں نہیں بان سکتا why not this خیر وہ میں نے کہا کہ اچھا گر یہ نہیں ہے یہاں تک پہنچنا تھوڑا مشکل ہے تو ادھر وی نائنٹین نائنٹی نائنٹی ون میں ایم بی اے بڑا کریز تھا بہت کم لوگ کرتے تھے اور جی اس وقت تو بہت کم رجان تھا اور کافی ایکسپنسیو پہ تھا تو میں گھر آیا واپس تو میں نے کہا جی کہ میں i don't want to be a doctor انہوں نے کہا یا تو پھر کیا کرنا ہے میں نے کہا جی میں اے ایم بی اے کرنا چاہتا ہوں میرے اببہ نے مجھے دو چار دفعہ اوپر نیچے دیکھا اور مجھے کہا کیا کہہ رہے ہو میں نے کہا جی میں ایم بی اے کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا ہماری فیملی میں نہ کوئی بزنس من ہے نہ کوئی ایسی صورتحال ہے تو ہم کیسے تمہیں بھیج دیں میں انہوں نے کہا دیکھیں مجھے جو اچھا لگتا ہے جو مجھے پڑھنا چاہیے تو وہ مجھے کرنا چاہیے تو ملک میں جو بچے مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں میں ان کو بھی ایک انکریجنگ یہ چیز ہے کہ دیکھیں پڑھیں وہ جو آپ دل سے پڑھ سکیں اگر آپ کوئی چیز دل سے پڑھیں گے یا آپ کا اپٹیچوڈ ٹوورڈز تو پھر آپ ترقی بھی کرتے ہیں پھر آپ اس میں لگن سے آگے بھی جاتے ہیں اور ایسا عموان ہوتا ہے بچے کا شوق کچھ اور ہوتا ہے اور ماں باپ اس کو زبر دستی جائے وہ کسی اور میں اس کو لے کے جاتے ہیں اور وہ اس کا نہ تو اس کا جان ہوتا ہے نہ دل ہوتا ہے نہ سپیرٹ ہوتا ہے تو شاید وہ کر بھی پاتا ہے لیکن وہ بجے ہی رہتا ہے اور اس میں وہ ترقی نہیں کر پاتا تو بس پھر والد صاحب نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں میرے چچا میرے بڑے سپورٹنگ تھے فادر امینویل آئیزاک ان کی ڈیتھ ہوگی پچھلے ساتھ پھر آپ نے کہا بچے نے پڑھن دو جو پڑھنا چاہتا ہے سپورٹر مل گیا میں نے کہا ٹھیک ہے سٹارٹڈ بی بی ای پہلا پہلی کلاس تھی میں نے ایک بڑھنا چاہتا ہے میں نے ایک بہت کلاس پہنے کے لیے بہت سے بچے بیٹھے ہوئے تھے نئے پہنٹ شورٹ اور سوٹر ایچھا ہم بھی ہے کہ ایک ڈیکورم ہوتا ہے سوٹ پہنا ہوا بلک کلر کا شلوار کمیز پہنا ہوا تھی اچھا شلوار پیز بھی ایک ایک اجرک لیوی تھی سن پہ سندھی ٹوپی تھی پہتا تو میں اندر انٹر ہوا تو لوگ ہسنا شروع ہو گیا یہ شکر کر رہے لائل ڈو کیلچی کارٹون کے دروں میں جب پتہ لگا کہ انٹروڈکشن بھی کرانا ہے کیونکہ میں آپ کو بتاؤں اندرون سن میں ابھی بھی ایجوکیشن کا میار وہ نہیں ہے جو پنجاب میں جب پڑھتا تھا تو ہمیں ففت گریڈ سے اے بی سی سٹارٹ کی جاتی تھی تو وہ جب پانچویں تک آپ نے اے بی سی نہ پڑھی ہو تو آپ نے آگے بولنی کیا خیلی تو گھر کا ماحول ایسا تھا کہ مجھے چیزیں مل گئی تو میں واش روم میں جا کے چار پانچ دفعہ میں نے اپنا انٹروڈکشن بولا کہ مائے نیمیز جا کے بولا میں کلاس میں پیچھے ہی جا کے بیٹھ گیا کیونکہ وہ ایک انفیریورٹی کمپلیکس بھی جو بلوگ کاؤں سے جاتے ہیں تو جب انہوں نے مجھے کھڑا کیا میں نے کہا جی مائے نیمیز تو کلاس میں ایک ایک کہا وہ رٹا ہوا تھا وہ رٹا ہوا بھی بھول گیا وہ جتنا رٹا تھا نا وہ بھی بھول گیا میں نے کہا جی میرا نام افضل آفتاب ہے میں سندھ سے ہوں اور یہ وہ میں نے کہا جی اچھا پھر میرے ساتھ باہر جب ہم نکلے تو تین دوست بن گئے تھے اس دوران میں ایک مرتضی حنیف تھے ایک زیادہ بی بنساری تھے اور ایک آمیر تھے تو یہ چار کا ایک گروپ جو اسے کہتے ہیں وہ تھری ایڈیئٹس تھا نہیں یہ فور ایڈیئٹس تھا تو ہم باہر نکلے تو ہم یونیورسٹی کی مختلف چیزیں دیکھ رہتے تھے تو ایک نوٹس کوڈ لگا ہوا تھا وہاں بھی چلے گئے خیر پہلی ہماری اسائنمنٹ سٹیٹسٹکس کی ایک اسائنمنٹ تھی تو وہ ہم نے دی بڑی بنا کے دی بڑے پیار واپس سے بنا کے دی سیکنڈے ریزلٹ آ گیا تو ماشاءاللہ سے زیرو بٹا پانچ نمبر تھے میرے زیرو بٹا پانچ یا پانچ نمبر کے اسائنمنٹ تھے ہم باہر نکلیں نوٹس بورڈ دیکھا تو نوٹس بورڈ پہ ایک دو تین چار پانچ کچھ نام لکھے رہے ہیں میں نے کہا یار زیاد یہ کیا نام ہے میں نے کہا یار یہ وہ ہیں جو سمیسٹر ٹاپ پر ہوتے یہ وہ ہیں میں نے اس کی طرف دیکھ کے میں نے کہا یار زیاد تیرے بھائی کا نمبر تین مہینے بعد ادھر لگا ہوا تھا کیا بات ہے کہتا یہ زیرو تو ہٹا لے کوئی دو ہی آجاتے ہیں تو پھر تو ٹھیک تھا یہ جب تک زیرو لگا ہے نا تب تک نہیں آیا یہ زیرو سے آپ لمبی اشترانگوں کی بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ آجاتے ہیں مزاق سمجھ کر رہے ہیں مزاق بڑا مزاق تھا اینیوی شارٹ کرتے ہیں موسکر آفٹر تھری منس میرا نام اس نوٹس بورڈ پہ تھا پریز تا لوڈ یعنی کہ جو آپ نے کہا کہ آپ نے وہ صرف بات مو سے نکالی نہیں ہے اس کے لیے آپ نے خوب میند کی اور ایکسٹریم میند کی اور آپ اپنا نام آپ کہنے کے مطابق سمجھ کر رہے ہیں اب جو میں اس میں سے یہ اپنی بڑائی نہیں ہے لیکن میں یہ صرف شیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ جو بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں یا جو سٹوڈنٹس سن رہے ہیں ان کو ایک چیز صرف یہ ذہن نشین کرنی ہے کہ کمیٹمنٹ جو ہوتی ہے نا کمیٹمنٹ کمیٹمنٹ ویڈ یو اور کمیٹمنٹ ویڈ یور گول یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو لے کے آگے چاہتی ہیں اگر آپ نے تھان لیا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے تو پھر آپ اس کے لیے راستے بھی تلاش کرتے ہیں پھر آپ اس کے لیے محنت بھی کرتے ہیں پھر آپ اس کے لیے لوگوں کو بھی ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جو آپ کے لیے رہنمائی کا باعث ملیں پھر آپ اس کے لیے وہ تمام ریسورسز بروے کار لاتے ہیں کہ جس کے بعد آپ وہ گول کمپلیٹلی اچیو کر رہتے ہیں ناظرین آپ ابسل آفتاب کی خوبصور باتوں کو سن رہے تھے خدا نے انسان کو ایسا قیمتی بلایا ہے کہ اگر وہ کوئی ارادہ کر لیتا ہے وہ اپنے آپ سکرپنٹ کر لے اور اپنے گولز کے ساتھ کر لے تو جیسے یہ زیرو سے ہیرو بن کے آپ کی زندگیوں میں ایسا ہوتا ہوئے دیر نہیں لگے گی بہت کچھ سنیں گے بھائی ابسل آفتاب سے ایک چھوٹی سی لیں گے بریک خدا من آپ کو برکت دے بے ساتھ رہے گا